موسیقی السلام علیکم میں ہوں رخمہ فان ملک میرے ساتھ موجود ہیں عبد الرعوف صاحب حرمیت آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے رعوف صاحب کیونکہ ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے نامور قوال آصف علی سنتو صاحب آج ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دن پہلے میں ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور ہم دونوں کی کامن ایک دو تھی دوستی کی بنیاد ایک طرح کی بن رہی تھی اور وہ ہے نصر صوت علی خان صاحب انہوں نے تو ماشاءاللہ شاگردی اختیار کی مجھے بہت موقع ملا ان کے ساتھ بیٹھنے کا میں وہ یادیں شیئر کر رہا تھا میں نے ان کا پیک کا ٹائم دیکھا میں اس سوالے سے بات کریں گے ان کا اپنا ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے مطلب ان کو پرائیڈ اور پیفارمنس ملا ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں دنیا جہاں سے ایوارڈ ملے ہوئے ہیں دنیا کی کن کن یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھاتے ہیں لیکچرز دیتے ہیں وہ ساری باتیں ان سے ہم نے کرنی ہیں تھوڑی سی ذرا پہلے تم بتا دیں آج کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں پہلے تو ہمارے ساتھ عاصف علی سنتو صاحب ہم بتا چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے گفتگو کریں گے اس کے بعد ہم مووی کا ٹریلر بھی دکھائیں گے اور پھر سنائیڈر سنائیڈرز کٹ سنائیڈرز کٹ جسٹس لیگ جسٹس لیگ کا اس کے بعد ہمیں کیشو ڈسکس کریں گے کراچی سے جہاں پر کراچی میں جو ناکیس ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ خواتین کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور پھر ہم کلہ نندنا کی سیر کروائیں گے آپ کو اور آخر میں کرونا کی جو خطرناک حد تک کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصف علی سنتو صاحب کتنی عمر سے آپ نے گانا شروع کیا پہلی بار کب گایا اور کتنی محنت کرنی پڑی ابھی تک گود میں ہی ہے جی میں بہت چھوٹا تھا جی میرے گھر میں قوالی ہے میرے ابو اجداد میں ہم تین سو سال سے ہمارا گھر آنا ہے الحمدللہ تو قوالی میں نے شروع کی تھی جب میری تقریباً تینہ چونہ سال کیج تھی تو میں بہت چھوٹا تھا تو اسی دوران میں خاصہ نصفت علی خاصہب کا شگیب ہوا تو پھر لازٹ ٹائم تک ان کے ساتھ میں رہا ہوں نائٹی نائٹی سیون تک جب انہوں نے انڈیا میں میوزک دیا کچھے داگے اور پیار ہو گیا ساری موویز کا وہ ویسے علاپ پو گیرہ تو شروع کر دیتے ہو گے میں تو سوچتا ہوں کہ جو بچہ جس گھر میں اتنے سریلے گھر میں رہتا ہو اور جو سریلے ماحول میں رہتا ہو اس سے تو رونا بھی سریلہ ہو جا اللہ رحم کرے جی ابھی تک رونے والی تو کوئی بات نہیں بڑھا لیے یہ مثال بنیے جی وظاہری بات ہے جی وہ جہاں سونا بنتا ہے تو وہاں سونا گرتا ہے یہ جو قوالی کا آپ نے سیکھی ہیں آپ کو انہاریٹڈ ملی یہ جو فن تھا یا آپ کے اندر بچپن میں تھا لیکن پھر بھی راوف صاحب تھوڑا بہت تو انسان سیکھتا ہی ہے سیکھنا تو ضروری ہے پر یہ کچھ عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص ماں باب کی دعائیں ہوتی ہیں ہمارے کام ہیں جی فنے قوالی کے اندر استاد کا مرشد کا اور ماں باب کی دعائیں یہ تینوں شخصیتوں کی دعائیں ہوں تو ہمارے فیلڈ میں کہتے کہ یہ بندہ کامیاب ہے کہ اس کو ماں باب کی دعائیں بھی ہیں استاد کی دعائیں بھی ہیں اور مرشد کی دعائیں بھی ہیں کیونکہ بغیر مرشد کے بھی قوال کا تلق جو ہے قوال کا جو مقصد ہے کول بیان کرنا جب تک اس کا جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے اس کے رہبر جس کو کہتے ہیں اس کو راستہ دکھانے والے ہم اس لئے ہم بچپن میں ہمیں مورید کر دیتے ہیں صحیح استادوں کے شگرد کر دیتے ہیں تو یہ ساری نسبتیں ہیں اور یہ جو خاص طور پر قوالی ہے یہ عطا ہوتی ہے جس پر میں ہم نو بھائی ہیں میں اب سے چھوٹا ہوں تو یہ اللہ تعالی نے مجھے عطا کی یہ چیز باقی کوئی نہیں گاتا نو بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں بھائی میرے لیکن وہ یہ کہ لیڈ کرنا ہے جو لیڈ وہ میرے پہلے میرے پر دادا پھر میرے دادا پھر میرے والد جب میں جب میری باری آنے سے پہلے میرے والد نے کہا میں کس کو سونپوں مجھے بیٹے تو سارے گاتیں ہی ہیں تھوڑا بہتا پر میرے دادا نے بچپن میں فرما دیا تھا کہ یہ گائی گا تو ان کا کہہ پورا ہو گیا اور آج آپ ملک کے نامور قوال ہیں اللہ پاک احسان ہے جی کونسی قوالی سے آپ کو سب سے زیادہ شہرت ملی جی میں نے کافی میرے ایک قوالی تھی ناچ شریف تھی میں نے لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کون ہے انسا کوئی آیا نہیں وہاں سے پھر مجھے قوالی کی فیلڈ کے اندر کافی مجھے پذیرائی ملے اور بھی کافی کلام تھے تو پرشن بھی میں الحمدللہ پڑھتا ہوں کافی تو میرے گانا بڑا فیمس ہوا دل امید توڑا ہے کسی نے اس سے کافی میرے کلام ہے جو کافی فیمس ہے تو زیادہ میرا جو کام ہے وہ صوفیہ کے ساتھ ہے حمد باری طالعہ ناچ شریف ہم کال پڑھتے ہیں پھر بزرگان دین کا کلام پڑھتے ہیں جیسے بڑے صوفی ہیں خاجہ غلام فرید میاں محمد صاحب پھر شاہ شامس طبریز جامی رحمت اللہ علیہ استرسادی رحمت اللہ علیہ ان کے کلام ہم پڑھتے ہیں تو یہ اللہ پاک نے مجھے میں سوئیتا ہوں کہ یہ میرے محباب کی دعائیں اور میرے مرشد پاک کی دعائیں یہ ایک برے حصے میں انہوں نے دیا میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بہت بڑا عزاز ہے کہ میں ایک ایز ایک قوال مجھے بتاتے ہو تبھی میں تھوڑا سا تیر جاتا ہوں کیونکہ لفظ قوال جو ہے بہت ایک اس کی بڑی رسپیکٹ ہے اس کی بڑی ایک میں اپنا طرف کراتے ہیں تھوڑا سا ججھتا ہوں کہ یار میں سادہ سا بد دوں آپ کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ آپ نصرت فتح علی خان صاحب کے شاگرد بھی رہے ہوئے ہیں جی میں نو سال ان کی شاگردی میں رہا ہوں بقاعدہ میں ان کا گنڈا بن شاگرد ہوں الحمدللہ میں کسی پہ کلیم نہیں کرتا ہوں کافی لوگ ہیں کہ ہم شاگرد ہیں ہم شاگرد اس کو مانتے ہیں جو بقاعدہ شاگرد ہوتے ہیں ہمارے رواج ہیں جب کسی کا بچے کو شاگرد کرتے ہیں تو پوری فیملی کو بلاتے ہیں وہ کونسی فیملی ہوتی ہے جو ہماری میوزک کی فیملی ہوتی ہے ان لوگوں کے بیٹھے ہوئے پھر سب کی اجازت سے سب لوگوں کو نظر پیش کی جاتی ہے ایک عداب ہوتا ہے ہمارا سو روپیہ دو سو روپیہ وہ سب کو دینے پڑتے ہیں وہ پھر وہ سب جو دھاگہ بانتے ہیں وہ سب بزرگوں کا ہاتھ لگا ہوتا ہے تو پھر وہ جن کے میں ہم شاگرد ہوتے ہیں جو شاگرد کر رہے ہوتے ہیں وہ بانتے ہیں یہ ایک رسم ہی ہے بزرگوں کی جب تک یہ وہ نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادھور ہے تو میں بقاعدہ گنڈا بان شاگرد ہوں یہ لمبی تفصیل جاؤں گا تو پھر کافی لمبا ٹائم ہو جائے گا میں ان کا الحمدللہ گنڈا بان شاگرد انہوں نے مجھے اپنے شاگردی میں رکھا یہ میری بڑی خوش نصیبی تھی میرے ماں باپ کی دعائیں بھی اور ان کا ریفرنس کی وجہ سے بھی نصر صلی اللہ علیہ خان صاحب نے مجھے بڑا ہی پیار کیا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پیار کیا شاگردوں کی طرح انہوں نے مجھے ٹریٹ نہیں کیا دانٹ پڑی کبھی کوئی یادگار واقعہ ان کے ساتھ ہاں جی مجھے انہوں نے دانٹا نہیں ہے یہ اللہ کا شکر ہے میں نے کیونکہ میں میں مطبیعت ہی نہیں تھی ایسی ہاں جی آپ تو جانتے وہ آپ کیوں ملاقات رہی بھی جو فرما رہے ہیں بالکل میں سن کے بڑا حیران ہو رہا تھا کہ ان کے پاس بڑا نولیج ہے میں کہہ کہتے خود نہ گانا چھتے آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں راگ سنائے یہ ہاں بہت بہت میں سمجھتا ہی نصر فتری خان صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ یہ جو میرا اوارڈ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فرسٹ اف حال تو یہ میرے مرشدوں کی دعائیں ہیں پھر میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اس کا کریڈٹ نصر فتری خان صاحب کو بھی جاتا ہے اور ان کی جو شگردی ان کی جو نسبت مجھے ملی میں سمجھتا ہوں ان کا بھی میں تھینکس کرتا ہوں اور سپیشل اپنے مرشد پا کا تھینکس کرتا ہوں جن کی دعاوں سے یہ مجھے ملا میں ایک چھوٹی جی باندھ آپ کو سناؤں ہوں ایسی بات کاٹی ہے آپ کی میں نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رواید آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں کیا کروں انہوں نے کہا کلمہ پڑھو اس کے بعد کیا کروں انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے اس نے کہا میں لکڑیاں کاٹتا ہوں اس سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ بنیادی حصول بتائے تو کسی صحابی نے کہا کہ آپ نے اس کو زیرہ تفصیل نہیں بتائی تو انہوں نے کہا کہ کلمہ جو ہے اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ یہ خود اس کے اندر تبدیلی لے کے آئے وہاں سے صوفیہ نے یہ سیولیزیشن یا سوسائٹی کے لیے بھی کلمہ ہوتے ہیں تو افریقہ میں جنتر منتر جادو کی تہذیب تھی وہاں پہ انہوں نے ورد شروع کر دیا اور برسگیر پاک و ہند میں میوزی کی تہذیب تھی یہاں پہ قوالی کا کلمہ انہوں نے تجویز کیا یہ جہاں سے صوفیہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ صوفیہ کے حوالے سے قوالی نے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے یہ محل موی سے زیادہ بیرد حضرت خاجہ موینو دنچشتی رحمت اللہ علیہ آپ نے وہاں سے داتا غریب نواز انہوں نے اپنا چلا کیا یہاں سے ان کی ڈیوٹی لگی پھر انہوں ہندوستان میں گئے سارا اس وقت ہندوستان تھا تو جب جا کے انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کی تو حدیث نبوی کو انہوں نے وہ کال کے اندر اس کو نام کال کا دیا جس کو من کمتو مولا فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس پوری آیت حدیث پاک کو انہوں نے راک کی شکل قوالی کی شکل دی اس کو سما کا نام دیا لیکن اس کے ابتداء تو حضرت امیر خسرو سے ہوئی دیا جی حضرت امیر خسرو تو بہت 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 بھی یہ خاجہ موینو دنچشتی رحمت اللہ علیہ کیونکہ حضرت جو ہیں امیر خسرو یہ خاجہ نظام الدین اولیہ کے مرید ہے خاجہ نظام الدین اولیہ ہیں بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ کے بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ مرید ہے خاجہ کتبہ دن بختیار کاکی ہے خاجہ کتبہ دن بختیار کاکی مرید ہے خاجہ موینو دنچشتی کے وہاں سے چلتا ہوں جب حضرت امیر خسرو تک میوزک آیا انہوں نے پھر اس میں بڑی چیزیں رائج کی پہلے تو سب سے بڑی کاوش تھے حضرت امیر خسرو تحمیت اللہ علیہ کی کہ انہوں نے پہلے بہتر تھاٹ تھے جس میں سے راگ نکلتے ہیں ان کو انہوں نے شورٹ کرتے ہوئے دست ہارٹ راج کیے کہ یہ دست ہارٹ ہی کاف جو بھی کام کر رہے ہیں موسیقی کا میوزک کا کام اس دست ہارٹ کے اندر پھر انہوں نے راگوں کے نام اپنے رکھے جیسے مسلمانوں کے نام اکثر وہ راگوں کے نام کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ریٹڈ ہوتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ پھر انہوں نے راگ بلاول راگ بھوپالی راگ ایمن اور بھی کافی رہا حسینی ٹوڑی اور کافی انہوں نے نام چینج تو اس طرح انہوں نے بڑی کاوش ہے عمیر خصوص رحمت اللہ علیہ کی پر آغاز پھر اسی طرح پورے صوفی آنے پورے پاک و ہند میں ہمارے مرشد پاک بدو ملی شریف میں آئے انہوں نے آکے وہاں پہ بدو ہندو تھا ہمارے مرشدوں نے اس پورے علاقے کو مسلمان کیا وہ بدو وہ سرکار کا مرید ہوا وہ قوم کے ملی تھے وہاں کا پھر آپ نے اس کے نام پہ گاؤں رکھ دیا کہ اتنی محبت ہوگی پھر وہ مسلمان ہوگے ان کی پورا خاندان سرکار کی دست بیعت پھر کئی لاکھوں لوگوں کو ہمارے مرشدوں نے وہاں پہ آکے مسلمان کیا یہ بزرگان دین کا طرح آزم ہے جہاں جہاں گئے انہوں نے اخلاق کے ساتھ بہت بڑا میسیج ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ بزرگان دین نے آگے اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف راگب کی ہے تلوار کے ساتھ نہیں یا کوئی کوئی ایسی جبرن انہوں نے نہیں کہا کہ تم مسلمان نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ لوگ کئی کئی سال کئی کئی نسلیں وہ ہمارے مرشدوں کے پاس آتے رہے ایک دن یہ آیا پھر وہ لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے ہمارے مرشدوں نے ان کو ان کو کاؤ بھی کھاؤ آپ انسان تو ہو نا ایک ہی سب پہ بٹھا گئے ہندووں کو بھی کھانا کھلایا ہے شکھوں کو بھی کھلایا ہے جب پارٹیشن ہوا تو بوڑی قتل و گارت تھی تو ہمارے مرشدوں نے ان کو پناہ دی کہ یہ انسان ان کو نہ مارو دونوں طرف یہ چل رہا تھا وہ اسی اخلاق کو ان کے سرکار کے ہمارے مرشدوں کے سرکار شاہ صاحب کے سید فقیر اللہ شاہ صاحب کے آپ کے اخلاق کو دیکھ کے انہوں نے لوگوں نے کلمے پڑے ہیں تو آج وہ پورے علاقے مسلمان ہیں جتنے بھی بدو مری شریف کے ساتھ ساتھ ناروال میں گاؤں ہیں تو یہ ہے بزرگان دین کی تعلیم اور کوالی کے ساتھ انہوں نے ابھی بھی ہمارے مرشد دو ماں پہ دو جن کو عرص ہوتا ہے تو محفل سماہ ہوتی ہے تو وہ ایک عجیب ایک بڑا روحانیت کا ایک منظر ہوتا ہے کبھی آپ آئیں تو میری آپ دیکھئے کہ آپ کیا سکون ملتا ہے وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ہمارے مرشدوں کے پاس پنے کا والی کوئی اتنا آسان کام نہیں اور یہ میرے خلال میں نسل در نسل چلنے والی چیز ہے سیکھنے کا بھی عمل اس میں کافی زیادہ دشوار ہے پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ان کو ملا ہوا ہے بریک میں ہم دیکھتے ہیں نا ذرا دیکھیں گے اور ابھی ہم بریک پر جا رہے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو سنتو صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں کچھ گاہ کر بھی سنائیں آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہی ہے پبلک نیوز اور اے پلس پہ بھی آج ہمارا یہ شو چڑھ رہا ہے ویلکم بیک اینڈ گوڈ مورننگ پبلک نامور کوال آسف علی سنتو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں کچھ گاہ کر سنائیں گے تو ابھی بتائیں آپ کیا سنانے والے ہیں میرے مرشد پاک کا لکھا ہو ایک کلام ہے وہ میں ایک ستائی لائن سنا دوں گا اس کے بعد پھر ایک آدھے لائن بعد میں بھی سنا دوں گا تھوڑا ساتھ چون چون لبے آمیں جگ دنیا تو چون چون لبے آمیں جگ دنیا تو مرشد پاک جناب امیر چون چون لبے آمیں جگ دنیا تو اچھا آپ نیو یورک میں اس کے علاوہ سڈنی میں اور فرانچ میں لیکچرز بھی دیتے ہیں تو یہ سوفیانا میوسک پر ہوتا ہے کون سا میوسک ہوتا ہے لیکچرز دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کہاں کہاں پر آپ یہ لیکچرز دیتے ہیں اور کتنی پھر فریکونسی ہوتی ہے اتنی کیونکہ آپ پاکستان میں بھی رہتے ہیں جی ہر سالانہ میں جاتا ہوں وہاں پر میرے ٹورز جب سے یہ تو کرونا کا سسٹم تو میرے دو تین ٹور پوسپون ہوئے جو اسی لحاظ سے ہوتے ہیں میرے ساتھ ایک فرانس کی ایک بہت بڑی ایک پرموشن کمپنی جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں جنہوں نے نصر صورت علی خان صاحب کو بوسٹ دی اور خان صاحب نے جن کے ساتھ بہت کام کیا پیٹر گیبریل کے ساتھ میں آپ کر رہا ہوں جی پیٹر گیبریل کے ساتھ جی ان کے جترے بھی فیسٹیول ہیں وہ میٹ کے نام سے آسٹیلیا نیوزیلینڈ امریکہ یورپ میڈل سکنڈینیویا افریقہ میں الحمدللہ سب میں کرتا ہوں کافی سالوں پچھلے سے تقریباً سولہ سترہ سال سے تو اللہ پاک نے یہ بھی اعزاز دیا کہ امریکہ کی بارہ یونیورسٹیز کے اندر ایزے مجھے پروفیسر میں کوالی کے اوپر لیکچر دیتا ہوں اور وہ پھر وہ اس طرح رکھتے ہیں کہ میرا جس طرح میرا شوز ہوتے نیو یورک میں شو ہے تو پھر میں ایک دن اسی ہال میں جہاں یونیورسٹی پنتالیس منٹ کی جو ایک سیشن ہوتا ہے کلاس کا اس میں ان کے سب سٹوڈنٹ ان کے تیچر سب بیٹھتے ہیں اس میں ہمارے کچھ ٹرانسلیٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو ہماری بات کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں دو تین زبانوں میں اسی طرح شکاگو میں ہوسٹن میں باستن میں سن فرانسسکو میں پھر اٹلانٹا پھر اپنا لوس انجلس لوس ویگس پھر ان کا سانتہ بابرا پھر ایک اور بھی کافی شہروں میں میں الحمدللہ لیکچز بغیر آپ دیتے ہیں سہی تو آپ کے جو سٹوڈنٹ ہمیں انگریز بھی شامل ہیں جی الحمدللہ سارے گھو رہے ہیں جی میری جتنی باہر کے آرڈینز ہیں جی یہ اللہ پاک کیسا آنے 95% مجھے سب گھو رے سننے آتے ہیں 5% اس میں پاکستانی بھی اور انڈینز سیر لنکن لوگ جو آتے ہیں تو 95% لوگ وہ سب گھو رے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ گھو رے اتنا قوالی پر انٹرسٹ لیتے ہیں حالانکہ اسلام اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے اسلام میں کیسا رہا بسکل جی وہ ریسرچ کرتے ہیں ہمارے اسلام پہ انہوں آپ کو پتے وہ کتنی ریسرچ کر رہے ہیں کلام پاک پہ قرآن مجید پر صوفیہ پہ اب انہوں نے صوفیہ پہ اتنی ریسرچ کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہم لوگ نہیں سوچ سکتے فرانس کے اندر ان لوگوں میں اتنا کریز ہے یورپ میں سپین میں اٹلی میں سیوزر لینڈ جہاں جہاں میں جاتا ہوں مولانا روم اور بھی صوفیہ کلام بابا بولی شاہ صاحب کا کلام ٹرانس لیٹ ہو رہا ہے مولانا روم کا کلام ٹرانس لیٹ ہو رہا ہے پھر مئیہ محمد صاحب کا اور خاجہ غلام فرید ان کا کلام ٹرانس لیٹ ہو رہا ہے فرنچ میں سپینش میں یہ بھی تھوڑی میں نے کاوش کی تھی اللہ پاک کے کرم سے میں ایک میں ایڈیا تھا کہ جب وہاں پہ پر فارم کرتے ہیں تو ہمارا کلام پڑھ لے پڑھ کے سناتے ہیں پھر ہم پڑھ میں کہ یہ تمہارا ٹیمپرامل ٹوٹ جاتا ہے ہم نے کلام پڑھ لیا پھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھے ہو پھر پڑھ بیٹھ بڑا لمبا کام میں پھر ان کو ایڈیا میک آپ ایک بروشر بنائے گی اس بروشر میں ہم سے پہلے شدول لے لے ہم نے نووے منٹ میں کیا پر فارم کرنا ہم آپ کلام پہلے دے دیا کرے کہ ٹور سے آپ اس کو ٹرانسلڈ کریں انہوں نے جی پھر ہم اگر میں دوسری جگہ پہ انگلیس میں نیوجیلیٹ گیا ہوں میرا کلام کوالیاں میری کافی زبان میں ٹرانسلڈ ٹرانسلڈ اللہ پاک احسان یہ فرمائیں کہ آپ کا اپنا خاندان بڑا خاندان ہے الحمدلللہ جی ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ کیوں سوچ ریا کہ میں نوسر صدی خان روایہ تحسی ہوتی جو بندے کی ترقی کرو دی سیکھنے سیکھنے سے بندے کا قد بڑا ہوتا ہے علم اور رزق میرے مرشت پاک فرماتے علم اور رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے تو یہ کسی کی وراست تو نہیں وراست ان لوگوں کی جنہوں نے محنت کی میرے بہنجداد کا نام مون ڈاوٹ الحمدللہ استاذ سنتو خان صاحب میرے پرداد میاں مولا بکس خان صاحب سنتو خان صاحب میرے والد صاحب منظور سنتو خان صاحب میں آگے میرا بیٹا ماشر پانچ شے نسلے تو میرے میرے بچپن سے خان صاحب فیر تھے نائنٹی نائنٹی سکس میں مارے گھر خان صاحب پر فارم کرنے کیا بہت چھوٹا ساتھ تو مجھ اتنی سمجھ نیت بس اتنا سمجھ ہے کہ یہ کچھ ہے تو میں نے دو سال رٹ لگائی رکھی میرے ابو کو موٹی سے خوا لگا سب سا سا رکھائیں ترا پرائید جلگ زبردست یہ زبردست 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 دے جی اور دوسرے والا تمغہ تمغہ وہ تمغہ امتیاز کیا فیلنگز تھی جب آپ کو یہ تمغہ دیا گیا یہ میڈل دیا گیا جی یہ میرے والد کا خواب تھا کہ یہ میری زندگی میں ملے مجھے تو مجھے کہتے تھے کہ یہ تمہیں ملنا چاہیے دنیا میں تم جاتاو بڑے آوارڈ تمہیں ملے یہ کیوں نہیں ملا میں کہتے تھا اچھا اللہ اللہ آپ کی دعا سے دیکھ یہ ساتھ سٹیفیکیٹ واہ زبردست یہ ریسنٹ لی مجھے لگتا آپ کو ملے 23rd 23rd مارچ ملے زبردست ساتھر پاکستان زبردست زبردست تو یہ میرے والد کا خواب ہے جی والد کا خواب تھا اور آپ نے کر دکھایا والدی کا خواب ہوگا کہ آپ اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں ایک ٹرسٹ بنائیں جی جی اللہ اس کو بھی آپ نے قائم کر دیا اس کے بارے میں دیکھتا یہ میرے والد صاحب کا خواب ان کی دعائیں اور میرے مرشد پاک یہ دعائیں اور استار نصرد فطری خان صاحب کی شفقت اور ان کی یہ سب ان ہستیوں کا صدق ہے اور میرے مرشد پاک جنہوں نے مجھے بہت جس طرح میرے والد صاحب گئے سر اوپر سے سمجھتا ہوں بندے کا چیز اٹھ جاتی ہے میرے والدہ تو جس طرح مجھے سہارا میرے مرشد پاک میں اس طرح کے مہابا پہن رہی اس طرح کے مرشد اچھا میں آپ سے یہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے اس کیا ریزن ہے کہ یہاں پر موسک اس طرح سے فروغ نہیں دیا جاتا حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ یہاں پہ کچھ اکیڈمی بنائے جائیں اکیڈمی یہ بڑے پرانے لفظ ہو گئے ہیں میں بچپن سے سنتے ہیں میری اگر کوئی بات میں بڑے پرانے اکیڈمی کھولیں یہاں پہ کچھ یہاں پہ اتنے تنے بڑے ادھارے ہیں ماشاء اللہ اتنا کام ہو وہاں پہ کیوں نہیں صوفی عظم کو پرموٹ کیا جا رہا کرنا چاہیے جب اب ہمارا میوزک پوری دنیا میں کاپی ہو رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک میں ہر بندہ ہی کوالی کر رہے ہر آرٹسٹ ان کا کوالی انصور فتح علی خان صاحب نے ان کو مجبور کر دیا کہ کوالی ہی سب کچھ ہے ٹھیک ہے انہوں نے کوالی کو رائج اس طرح کی ہے اس کے اندر وہ ایک روح کا سکون ہے وہ لوگ جو غیر مذہب ہیں وہ بھی کوالی کر رہے ہیں گورے اب گورے کوالی کر رہے ہیں امریکہ کے اندر گروپ ہیں سوہ افریقہ کے اندر میرے اتنے گروپ ہیں جو لڑکے کوالی کرتے ہیں وہ میرے شگرد ہیں گورے بھی میرے شگرد ہیں تھوڑی سی بہت بات اور کرتے ہیں اندر اور نسل سالی کے ریلیشنٹیپ کے حوالے سے بھی جو کتنے بڑے آرٹس سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے ہم نے سننا کچھ لازمی ہے ایسے ہم جانے دیں گے نہیں نہیں ابھی ہم بریک پر جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ سے پھر کچھ سنیں گے ناظرین نے کہیں نہیں جانا دلچسپ باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ سے ملیں گے بریک کے بعد ملیں پہ سنائے دیزی جوز میں سنا دیتا ہوں پہ تھوڑا سا سنا دیتا ہوں دل امید دل امید امید توڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے بارچ ہے دل امید توڑا ہے کسی نے بارچ ہے نامل جل ہے نامل جل کا نشاں ہے نامل جل ہے نامل جل کا نشاں ہے کہاں پیلا کے چھوڑا ہے کسی نی کہاں پیلا کے چھوڑا ہے کسی نی دل امید توڑا ہے کسی نی یہ شیر بہت اچھا ہے جی 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 میں انشی شاہ گروں سے پوچھتا ہوں بہت اچھو میں انشی شاہ گروں سے پوچھتا ہوں کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نی با با چھوڑا ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نی بہت اچھا دل امید توڑا ہے کسی بہت اچھا سہارا دل کسی بہت زبردست بہت امیزنگ آپ نے صبح صبح ہمارے ناظرین ان کو مزید فریش کر دیا اب بتائیں نسرت فتی علی خان صاحب کے آپ شاگرد رہے ہیں اور بہت اچھا ان کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہو ہے ان کا بھی کلام یا کو ی کوالی کچھ سن گانا تو ایسے یہ جیسے میں کہ ان کو کہا بابا سہزید شگیرد جرت کر لیتے ہم ان کی نسبت ہے ان کو گانا تو بہت بڑی ایک نہیں لیکن مشہار جس آپ نبھا رہے ہیں نا بہت بڑی بہت بڑی ان کی مجھے کافی چیزیں بہت پسند ہیں اور ان کے دو تین کلام مجھے بڑے پسند ہیں خان صاحب کے جو میں ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں آفرین آفرین حسنہ مشکل ٹریک میری خوشنصی بھی جب یہ ٹریک بنا میں ان کے ساتھ تھا انڈیا میں جوید اختر کے ساتھ سنگم ایک ایلوم ہوا تو اس کے میں ادھر تھا تو یہ سامنے سارا اس کا میوزک بنا ایک آفرین بمبے میں تھوڑا سا خوشش کرتا ہوں کہ میڈلے بن جائے کہ کوئی بات نہیں تھوڑا تھوڑا سنا دے تارا ویلکم بیک اور بھر مارننگ پبلک ابھی ہم بات کریں گے کراچی میں بہت زیادہ ایشیوز ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیکن راو صاحب کراچی کا جو غیر محفوظ اور مہنگ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ خواتین کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے متعدد بار شہریوں کی جانب سے بلخصوص خواتین کی جانب سے شکایات کی گئی ہیں لیکن کبھی کوئی شنوائی نہیں ہوتی وہ عجیب سا سسٹم ہے میں دیکھا چکہ پرائیوٹ ٹرانسپورٹ بہت درہ چلتی ہے مسئلہ یہ کہ نہ تو وہاں پہ کوئی ابھی تک جیسے میٹرو ہے کوئی وہ اسی طرح حصہ دار بنے پچاس فیصد آبادی تقریبا ہم سمجھے تو خواتین کی ہے مہا پر ملک میں لیکن کراچی میں جتنا برا حال ہے اس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے تو کس طرح سے پارٹیسپیٹ کریں گی اور پھر مہنگا بھی ہے بلکن اور غیر محفوظ بھی ہے ان بسوں کی حالت دیکھی جائے جس طریقے سے ان کو بٹھا آیا جاتا ہے اور اس کے لیے یقینی طور پر سندھ گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے عرصہ دراز سے وہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے لیکن جو متعدد شکایات کی جاتی ہیں کوئی بھی شنوائی نہیں ہوتی کہا جاتا ہے کہ گرین لائن بنے گی فلام بنے گی لیکن وہ اتنا سست ہے اسی طرح سے کراچی کا کسی زمانے میں جیسے میں نے کہا ایک سرکلر ریلوے کا بڑا شاندار پروجیکٹ ہوا کہتا تھا وہ بھی ابھی تک پورے طریقے پر فال نہیں ہو بسیم افتخار انہوں نے خصوصی پیکج بنایا کتنا خراب کون سے روٹ ہیں جہاں کے اوپر سب سے را مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو چلتے ریپورٹ دیکھتے ایک پہلے ریپورٹ کے بعد آپ سے بسیم کی بات بھی کروا شہر قائد کا نقشہ بدلنے اور بہترین ٹرانسپورٹ نظام مطارف کرانے کے لیے ہر حکومت نے وعدے کیے لیکن ان وعدوں کو وفا کرنے میں ناکام رہی شہر کی پچاس فیصد آبادی خواتین پر مشتمل ہے اس کے باوجود آج بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی خواتین کہتی ہیں کہ ان کے لیے ایسا ٹرانسپورٹ کا نظام مطارف کرانے کی ضرورت ہے جس سے ان کا سفر آرام دے ہو سکے بیٹھنے کی سو لگ چاہیے تو بیٹھے انسان جا بیٹھ کے چلے جا وی کھڑے کھڑے ہونا پڑتا پھر بھی جاتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے رکشوں کے قرائے نہیں افور کر سکتے ہم لو علمیہ ہے کہ عربابی اختیار کی بے حیثی اور ٹرانسپورٹ کے ابتر نظام کی وجہ سے اکثر والدین اپنی بیٹیوں کو تدریسی مراکز بھیجنے اور ملازمت کرنے کی اجازت نہیں دیتے جس کی وجہ سے وطن عزیز کی یہ بیٹیاں قوم کی خدمت کا جذبہ لیے مایوسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کیمروی محمد کیسر کے ساتھ بسیم افتخار پبلک خواتین کی جانب سے شکایات آپ نے سنی اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیید بسیم افتخار بسیم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے یہ جو سسٹم ہے اتنا ناکس ہے اور خواتین کی جانب سے متعدد شکایات بھی کی جا رہی ہے کس طرح سے مردوں شانہ بشانہ چلیں گی کس طرح سے شہر ترقی کرے گا اور پھر کس طرح سے مل ترقی کرے گا شرطال کو مدن نظر رکھتے ہوئے بہت سے والدین اپنی بچیوں کو تعلیمی مراکز ہیں تدریسی مراکز ہیں وہاں پر نہیں بیش پاتے اسی طرح سے بہت سے والدین اپنی بیٹیوں کو ملازمتوں کی اجادت اس وجہ سے نہیں دیتے کہ یہاں پر جو ٹرانسپورٹ نظام ہے وہ انتائی خستہ حال ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس خستہ حال ٹرانسپورٹ کی وجہ سے بہت سی طالبات تھیں اور بہت سی خواتین جو ہیں ان کے حادثات رہنوما ہوئے اور ان حادثات میں جو ہے وہ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دو بیٹی تو اس وجہ سے خواتین کو جو ان کے والدین ہیں وہ اجازت نہیں دے پاتے اس وقت خواتین بہت سی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف دفاتر میں کام کرنا چاہتی ہیں وہ کام نہیں کر پاتی ہیں اور مایوس ہو جاتی تو اس طرح سے خواتین مردوں کے شانہ پشانہ چلپائیں گی اچھا یہ بتاؤ کن علاقوں میں کن روٹس کے اوپر زیادہ پرابلم ہے یہ تو ہے کہ سارے کراچی کا ٹرانسپورٹ نظامی خراب ہے لیکن کہیں پہ کوئی زیادہ بھی خرابی ہے جو ان جنی علاقوں میں اس کے بارے میں بتاؤ کراچی میں تقریبا سات کے قریب سنتی علاقے ہیں اور سنتی علاقوں سڑکیں ہیں اور خستہ حال ترانسپورٹ کی وجہ سے خیواتین کو شدید دکت کا سامنے کرنا پڑتا ہے اور اسی صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے اور اسی صورتحال سے نمبر آزمہ ہوتے ہوئے وہ نہ صرف فیکٹی جاتی ہیں مل جاتی ہیں دفتری امور انجام کے لیے وہ مختلف جو اورگرانیشن ہیں دفاتے ہیں مہا پر جاتی لیکن ان کا یہ سفر جو ہے بہت شکریہ بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جو وہاں پر ٹرانسپورٹ ہے وہ ہستہ خالی کا شکار ہے اور گھنٹوں خواتین کو سفر کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یہ خاصہ غیر محفوظ ہے اور لمبے انتظار کے بعد ان میں انرژی نہیں رہے گی جب وہ جاب پر جائیں گی تو وہ جاب کریں یا ٹرانسپورٹ کا انتظار کریں رہے ساتھ بہت زیادہ ہیں پاکی شہروں کی نسبت مہا پہ پچاس میل یعنی پچاس ساٹھ ساٹھ کلومیٹر آپ اس کو کہہ لیں ان کو طبیل سفر کر کے جانا پڑتا ہے اتنی دور آبادیوں میں جسے وہ پہنچیں گی برے حال میں اور سارا بگ جیسے وہ بتا رہی ہی کھڑے رہنا پڑتا ہے مردوں کا حصہ زیادہ ہوتا خواتین تنگ ہوتا وہاں پہ دربر گسا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں تو پسینے پسینے کراچی کا موسم بھی ایسا ہے گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو بڑا برا حال ہے 50% وہاں پر بچیاں اور خواتین ہیں اور اگر یہی 50% گھروں سے باہر نہیں نکلیں گی انہی وجوہات کی بنا پر تو کس طرح سے پھر کراچی ترقی کرے گا اور پھر کس طرح سے مل ترقی کرے گا کراچی سب سے بڑا پاکستان کا شہر ہے جی آپ صحیح کہہ رہی ہو میں نے وہاں پہ رہ کے دیکھا بلکہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے کہا سفر کر خود بھی دیکھنا چاہیے بسوں میں حقیقت یہ ہے کہ انسانی سطح ہی نہیں ہے وہ سفر کرنے کی اتنا برا حال ہے جس کی حد نہیں پسینے پسینے آپ ہو جاتے ہیں گھر سے کپڑے پہن کے جاتے ہیں پہنچتے ہیں جہاں پہ جگہ پہ اتر جہاں پہ آپ کو اتر نہ ہوتا تو پرد چلتا ہے کہ آپ پسینے میں شراب ہو رہے ہیں آپ انگریزی والا سفر مطلب وہ خواتین وہ والا سفر بھی کر رہی ہیں پھر سائیکلوجیکل بھی ایک ٹینشن اور پھر ایسی خواتین جنہوں نے روز گھر سے باہر نکلنا ہے بریڈ ارنر ہیں اپنی فیملیز کے لیے ان کے لیے خصوصی طور پر زیادہ مشکلات ہیں لیکن روف صاحب یہ مین ذمہ داری کس کی بنتی ہے سندھ گورنمنٹ کی بنتی یا فیڈرل گورنمنٹ کی بنتی یہ کم از کم دیکھو کراچی شہر کا علاقہ ہے جس علاقے کے انڈر آتا ہے اسی کو دیکھنا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے سرکولر ریلوے کو چلو الگ کر دو جی والد مصر ذرا کراچی کے نظام کے بارے میں بتائیے ٹرانسپورٹ کا خواتین کی بہت برا حال ہے تو یہ سبائی گورنمنٹ کب جا کے وہاں پہ کوئی ایسا نظام لائے گی جسے خواتین اپنا رول ادا کر سکے ترقی میں بہت شکریہ کہ اس قدر اہم مسئلے کو آپ پر پوری اگر ہم کراچی سے کشمور تک دیکھیں زند میں تو ماشاءاللہ خواتین جو ہے وہ زیادہ باہر نکلنے لگی ہیں کام کے سلسلے میں پڑھائی کے حوالے سے بکیاں آتی نکلتی ہیں اور بہت ساری ایسی کام ہوتے ہیں خواتین کو اب ماشاءاللہ باہر نکلنا پڑھتا ہے تو اب عورتوں کو جب باہر نکلیں اور ان کو وہ ٹرانسپورٹ نہ ملے جس میں وہ سکون سے اپنے ورک پلیس پر جائیں تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ کس طرح اپنا کام صحیح طریقے سے سرانجام دے سکیں گی اور کراچی جیسا شہر جہاں پر بہت زیادہ تعداد خواتین کی جو فیکٹریز میں جاتی ہیں جو آفیس میں آتی ہیں کئی خواتین مختلف شعبوں میں ہسپیٹلز جاتی ہیں ہر شعبے میں خواتین ہیں اور حکومت خود ہی انکریج کر رہی ہوتی ہے کہ خواتین کو ہر شعبے میں آنا چاہیے تو بھائی اب خواتین جب آئیں گی تو آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ اس وقت میرے سامنے کئی بسیں جا رہی ہیں ان بسوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تو کیا خواتین بسوں کے اوپر بیٹھیں گی اندر بسوں میں ان کے لیے جو جتنی بھی پروائیٹ کی گئی ہے پرائیوٹ ٹرانسپورٹ اس کے اندر خواتین کا اگر پورشن رکھ بھی دیا جاتا ہے نا تو یقین مانے اس قدر برے حالات ہیں کہ وہ پورشن بھی خواتین کو نہیں ملتا ان کو بیٹھنے کی وہاں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ملتی بس اس ٹاپ نہیں ہے جہاں پر خواتین کھڑے ہو کر اپنے سکون سے بس کا جو بھی وہاں سے گزر رہی اس کا انتظار کریں کہاں ٹرانسپورٹ یہ دس حالوں میں دس بسیں نہ دے سکی یہ حکومت جس کے لیے بڑی باتیں کرتے ہیں عورتوں کے حکوک کی عورتوں کی یہ حالت ہے پورے کراچی کی کہ یہاں پر آپ کو خواتین کے حوالے سے ٹرانسپورٹ کو کیا جو فقدان ہے جو برا حشر ہے اس کے لیے میرے حال میں میں میرے پاس الفاظ نہیں میں کس طرح سے اس چیز کو بیان کروں کیونکہ میں خود عورت ہوں ہماری بچیاں بھی جا رہی ہوتی ہیں یہ مشکلات ہر گھر کی بچی خاتون کو درپیش ہے لیکن حکومت اس چیز کو سیریس نہیں لے رہی نہ ہی انہوں نے پرائیٹی پر رکھا ہوا ہے کہ بھائی کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ اور نہیں تو بھلا ہماری بچیاں عزت سے یونیورسٹی جائیں کالجز جائیں اپنے ورک پلیس پر جائیں تاکہ سکون سے وہ اپنا کام کر سکیں لیکن افسور ایسا کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا بلکل اور یہ تمام مسائل جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیوں ہیں درحقیقت یہ اصل مسائل ہے اور خواتین کے لیے خاصی مشکلات ہیں مناوو تعلیم حاصل اس طرح سے کر سکتی ہے جو ملازمت کے مواقع ہیں ان تک رسائی میں بھی خاصی مشکلات ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان مسائل پر کابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے دیکھیں جی سب سے اہم جب ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے حکومت ویسے ہی اتنے دس سال ہو گئے بلکہ اب تو تیرہ سال ہوگئے سنتے سنتے کہ گرین بس آ رہی ہیں بہت جلدی بس آ رہی آج تک کراچی کی سڑکیں ان بسوں کو دیکھ رہی ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہیں ان گرین بسوں کا آپ جا کر دیکھیں تو صحیح چیزیں نکل جاتی ہیں یہ حالت ہے آپ کی پرائیٹ یہ کراچی کی عوام کے لیے کہ کراچی کی عوام جتنا کانٹریبیوٹ کر رہی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کراچی جیسے شہر پورے پاکستان کو پال رہے اور کراچی جو پال رہے جو جس کا حصہ ہے جس میں خواتین بچیاں مردوں کا باقیدہ حصہ ہے ان کو آپ نے دیا کیا ہے یہ دیا نگر اس طرح کی بائک لے کر جائیں گی تو آپ کو پتہ کہ ان کا کیا شہر ہوگا ہے شہر میں ویسے مرد حضرات کے سنیچنگ میں سکوٹرز اور کیا کیا چھن جاتا ہے تو عورتوں کے لیے تو ویسے اس کی حزت بچانا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے حکومت اس چیز کو پرائیٹی پر رکھے میں بار بار ہم اسیمبلی کے فلور پر کہہ چکے کہ خدارہ اگر ترقی کرنی ہے اور آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑی سپیچز کرتے ہیں ان کے منسٹر کہ عورتوں کو ہم نے رائٹ دینے عورتوں کے لئے ہم نے یہ کیا رہے بھائی جب تک آپ نے خواتین کے لئے ایسے بڑے شہر میں ٹرانسپورٹ ایک بہتر نہیں دے سکے تو اور کیا عورتوں کے لئے آپ کریں گے دنیا میں سب سے بہترین ترقی آفتہ ممالک میں جو بہترین سلسلہ ہوتا ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے اچھی ٹرانسپورٹ دیں گے بہت اچھا کام ملے گا لوگ سکون سے کام کریں گے اور ملک ترقی کرتا ہے لیکن یہاں نہیں ہے کیونکہ یہاں آپ خود سوچیں میں تو یہ کی بات کریں آپ پبلک ٹوائلٹ نہیں ملیں گے آپ یہاں کراچی جیسے اتنے بڑے شہر میں ہم تحسی خواتین اگر شاپنگ کے لیے جائیں یا کہیں جائیں تو ہم لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں تو سوچیں عورتوں کے لیے ہزار مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری ہماری حکومتوں کی ہے حکومتیں اس چیز کو سب سے last issue ہے کر دیا یہ issue تھے جن کی طرف ہم اشار کر رہے تھے کہ پریوریٹی پر یہ گورنمنٹ کی پریوریٹی ہونی چاہیے کہ مفوس اور یہ جو سستی ٹرانسپورٹ ہے وہ مہیا کی جائے تاکہ گرین ٹرانسپورٹ گرین بس آئے گی پتہ نہیں وہ کب آئے گی اس کے انظار میں لوگ سوکے ہیں پڑے پڑے اور بسوں کبھی جیسے وہ بطاری ہیں برا حال ہو گیا ہے تو ہم تو یہ ہم دعا کر سکتے ہیں ہم نے ہائیلائٹ کیا ہے issue کو اس امید کے ساتھ کہ دیکھیں گے پروگرام کو لوگ اپنے آواز اٹھائیں گے اور جو حکومت ہے وہ بھی دیکھیں سبائی حکومت خاص سبائی حکومت اور یہ گرین لائن جو بس من سبائی یہ ہے بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا جی بالکل تو اس پر دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ہم نے issue تو ہائیلائٹ کر دیا ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ فل فور حل ہونا چاہیے تاکہ جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور ان کے لئے تعلیم حاصل کرنا آسان ہو ان کے لئے ملازمت تک رسائی آسان ہو تو یہ تمام تر issues ہیں ان کو سورٹ آٹ ہونے کی ضرورت ہے ابھی ہم ایک بریک پر جانا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کرونا کی بڑھتی ہوئی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گفتگو کریں گے آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہیے پاپلیک نیوز